چلی اب ہم ادارن 6 کو حل کرتے ہیں ادارن 6 میں ہمیں تربوچ ABC دیا ہوا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس تربوچ ABC میں ADBC کی ماددیکہ ہے ماددیکہ کا مطلب ہے کہ جو ریکھا کن AD ہے وہ بھجا BC کو دو برابر بھاؤگوں میں باٹتا ہے یعنی DBC کا مادد بندو ہے اور اس کے ادار پر آپ ایک بات اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بڑھانا ہے وہ اس طرح سے ہوا ہے کہ جو اترک لمبائی ہے DE کی وہ ٹھیک AD کے برابر ہے یعنی ایک اور سوچنا ہمیں دے دی گئی ہے کہ اس اے میں دی اس کا مد بندو ہے یعنی AD برابر DE ہے یہ بات ہمیں دی گئی ہے اور پھر آگے کہتا ہے کہ ہم اس بندو کو تربوچ کی دو بندو B اور C سے ملا دیں تو جو ایک چطربوچ بنتا ہے جس کا نام آپ A,B,E,C کہہ سکتے ہیں یہ چطربوچ ایک سوانتر چطربوچ ہے یہ بات ہمیں صدی کرنی ہے تو یہ اتنی جانکاریاں ہیں اور ہمیں صدی کیا کرنا ہی ہے آپ کے سامنے بات ہو گئی تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم تربوچ ABD اور اس کے ٹھیک سامنے جو تربوچ ہے E,C,D اس تربوچ کو دیکھتے ہیں تربوچ E,C,D تربوچ ABD یعنی تربوچ ABD جو سامنے بنا ہوا ہے اور دوسرا تربوچ E,C,D یہ جو اس کے ٹھیک سامنے تربوچ بنا ہوا ہے ان دونوں تربوچوں میں دیکھئے آپ پائیں گے B,C اور A,E دو سامنان دو رکھائیں ہیں جو ایک دوسرے کو کاٹتی ہیں بندو D پر اس قرن یہاں جو کون بن رہا ہے جسے ہم نے لال سے آئی سے آنکیت کیا ہے یہ دونوں کون شیشہ بھی کون ہیں اور یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہوں گے تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ اس تربوچ کا کون ADB اس تربوچ کے کون EDC کے برابر ہوگا چلے اسے لکھ لیں ہم ہم لکھیں کون ADB برابر کون اس کون کو ہم لکھیں گے EDC کون EDC یہ دونوں آپ سے برابر ہوں گے کیونکہ یہ شیشہ بھی مکون ہے شیشہ بھی مکون ہے اس لئے آپ اس میں برابر ہیں اب دیکھئے اس تربوچ میں ہمیں دیا ہوا تھا کہ DBC کا مد بندو یعنی آپ کہہ سکتے ہیں BD برابر DC یا BD برابر CD ایسا لکھ سکتے ہیں تو اسے بھی لکھ لیں BD برابر CD اور ایک چیز ایک بھوزہ آپ کا اور ملے گی جو رشنا سے مل رہی ہے آپ کے سامنے یہ جو AE دیکھ رہی ہے لمبائی اسے ہم نے اس طرح سے بنایا تھا کہ D سے E تک کی جو لمبائی ہم نے بڑھائی تھی وہ ٹھیک AD کے برابر تھی تو آپ لکھ سکتے ہیں AD برابر ED AD برابر ED اب دیکھیں تین چیزیں آپ کو برابر مل گئے دونوں تربوچوں میں اس تربوچ کا یہ والا کون اس تربوچ کی اس کون کے برابر ہے یہ بھوزہ اس بھوزہ کے برابر ہے اور یہ والی بھوزہ اس بھوزہ کے برابر ہے تو آپ دیکھئے بھوزہ کون بھوزہ اور یہاں پر بھوزہ کون بھوزہ اس طرح سے آپ دونوں تربوچوں میں دیکھئے کہ پہلے تربوچ کی دو بھوزہ ہیں اور ایک کون دوسرے تربوچ کی قرمشہ دو بھوزہ اور اس کے بیچ کے کون کے برابر ہیں اور ان تینوں کے آدھار پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں تربوچ سروانگ سم ہے ان تربوچوں کے بارے ہم بات کر رہے ہیں تو ہم لکھ لیں تربوچ ABD سروانگ سم ہے تربوچ ECD کے یہ دونوں تربوش سروانگ سم ہو گئے اور سروانگ سم ہونے کی ستی میں آپ دیکھئے کہ اس کون کا سنگت کون یہ یہاں بن رہا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تربوش ABD کا کون بی اس کون کے ہم بات کر رہے ہیں وہ تربوش EDC کے اس کون کے برابر ہوگا تو آپ اس کو لکھ لیں اس آدھار پر آپ لکھ سکتے ہیں یہاں سے لکھیں ہم کون ABD برابر کون ECD یہ سروانگ سم تربوش کے دو سنگت کون ہیں جو آپ سے برابر ہیں اب آپ دیکھئے اگر یہ جو کون بنانے والے بھجا ہے BC اور CD اور ویسی ہی یہاں پر یہ کون بنانے والے بھجا جو ہے AB اور BD اگر آپ AB اور CE کو دو رکھائے مانے جنہیں تیریہ کے رکھا BC کاٹ رہی ہے تو یہ دونوں ایک آنتر کون ہوتے ہیں ایک آنتر کون بناتے ہیں ریکھا AB اور EC AB اور CE اور تیریہ کے رکھا BC انہیں کاٹ رہی ہے BC تیریہ کے رکھا تو ان پرسیتوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں ایک آنتر کون ہے اور چونکہ یہ برابر ہیں اس لئے AB اور CE دو رکھا سامنانتر ہوں گے تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اس پرنام کو AB سامنانتر ہے EC کے یہ ایک پرنام آپ کو ملا کی یہ جو چطربوج ABCD ہے AB EC ہے اس چطربوج میں بھجا AB بھجا CE کے سامنانتر ہے ٹھیک اسی پروسس کے آدھار پر ٹھیک اسی طرح سے آپ جدی ان دونوں تربوجوں کے بارے میں بات کریں تو آپ پائیں گے کہ یہ کون اس کون کے برابر ہے شیشتہ AB میں کون یہ والی بھجا اس بھجا کے برابر ہے اور یہ بھجا اس بھجا کے برابر یعنی ان دونوں تربوجوں میں بھی آپ پائیں گے کہ یہ دونوں تربوج سروانگ سامن ہیں اور سروانگ سامن ہونے کے ناتے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کون اس کون کے برابر ہوگا پھر آپ دیکھئے اے سی اور بی ای دو رکھائے ہیں جنہیں تریک رکھا بی سی کاٹ رہی ہے اس اسطحے میں یہ جو کون ہے وہ اس کون کا ایک آنتر کون ہے اور چونکہ دونوں برابر ہیں اس لئے آپ بالکل اس طرح سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اے سی سامانانتر بی ای تو ہم اس طرح کی چیزوں کو سنگ شیپ میں لکھ لیتے ہیں کہ اسی پرکار آپ دوسری بات بھی لکھ سکتے ہیں کہ بھجا اے سی بھجا بی ای کے سامانانتر ہے اے سی سامانانتر بی ای کے یہ ایک دوسرا پرنام ہے اور ان دونوں پرناموں کے آدھار پر دیکھئے کہ اے بی سی کے سامانانتر ہے اور اے سی بی ای کے سامانانتر ہے یعنی آپ کے سامنے ایک ایسا چطر بھج ہے جن میں آمنے سامنے کی بھجاؤں کے دونوں جوڑے دوسرے کے سامانانتر ہیں یہ پہلا جوڑا یادی مانے تو یہ دونوں بھجائیں سامانانتر ہیں اور یہ دوسرا جوڑا اس کو مانے تو آپ کہہ رہے ہیں یہ دونوں بھی سامانانتر ہیں چونکہ چطر بھج کے آمنے سامنے بھجاؤں کے دونوں یوگ میں دونوں جوڑے سامانانتر ہیں اس لئے چطر بھج اس لئے چطربج اے بی ای سی چطربج اے بی ای سی سمانتہ چطربج ہے اور یہ ہی آپ کو صد کرنا تھا اب بہت دھیان سی اس بات کو دیکھ رہے ہوں گے اب دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے پہلی ان دونوں تربجوں کا سروانگ سمسید کیا اور بتایا کہ یہ کون اس کے برابر ہے اور چونکہ وہ ایک آنتر کون ہے اس لئے دونوں بھجائیں سمانانتر ہیں ٹھیک اسی طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے سی بی سی بی ای کے سمانانتر ہیں اور اس کیس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ دونوں جوڑے ایک جوڑا یہ اور دوسرا جوڑا یہ آپس میں سمانانتر ہیں اس لئے یہ چتربوچ اے بی ای سی ایک سمانانتر چتربوچ ہے اور یہ آپ کا ادھارن صد ہوتا ہے